موسیقی 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 سنتہ میں اسٹتی کرتے ہوئے اس لوک میں کہا ہے راما دی مورتشو کلانی امین تسٹھن نانا اتارم اگرود بھونی شکنٹو کرشنا سویم سمبھات پرمہ پمانیو گوویند مادی پورشن تمہاں بھجامی ہے گوویند میں آپ کی آرادنا کرتا ہوں پویا کرتا ہوں میں آپ کو بھجتا ہوں آپ کی سیوہ میں تک پر رہتا ہوں کیوں کہ آپ یہ بھگوان پرشن ہے جن کے بیبو سے انت اوتار نکلتے ہیں رام آدی رام نرسنگ وامن پرشن نام متشکورم بودھ کلکی کپل نارت بید بیاس انت پرشنگ بھوار چتر کمار انت اوتار رام آدھی انت اوتار نانا اوتارم اکرود بھونی شکنٹو یہ تمام سرشنی میں انت برمانڈ ہیں انت پرتفیاں ہیں جن کو گن نہیں سکتے ان میں انت اوتار پرگٹ ہوتے ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں جہاں جب جس روپ کی آفشکتہ پڑتی ہے اسی روپ میں اسی شکتی میں ان کو لیلہ اوتار کہا ہے اپنی اپنی لیلائیں کر کے اپنی اپنی جس جس دیش کو لے کر کے اوتار اوتریت ہوتا ہے اسی لیلہ لیلہ کو کرتا ہے تو ان کو لیلہ اوتار کہا ہے دوسری نمبر پر شریمت بھاگت میں بید بیاجی مہاراج نے لیلہ اوتاروں کا ورنن کیا ہے تیسرے نمبر پر منوانتر اوتاروں کا ورنن کیا ہے برحمہ جی کا ایک دن بڑا لنبا ہوتا ہے سو ورش کی آئیو ہے برحمہ جی کی ارپرتیک برحمانڈ کے اندر یہ تھا پرندے تھا برحمانڈے جو اس پرند شریر میں ہمارے شریر کے اندر پورے برحمانڈ کا میپ ہے ہمارے اندر بھی برحمہ پرگٹ ہوتے ہیں انش روپ سے شریر بھی پرگٹ ہوتے ہیں اور بشن ووان بھی پرگٹ ہے وہ تو براجمانی ہے پرماتما سوروپ سے پرتیک کے ہردہ میں جب کسی بیکتی کو اپنی پتنی سے بچے اتپن کرنے کی عبیلاشہ جاگریت ہوتی ہے تو برحمہ شکتی پرگٹ ہوتی ہے اس کے پورے روم کوپوں میں پورے شریر میں بدن میں برحمہ شکتی پرگٹ ہوتی ہے پروڈکشن سرشتھی کرتا جو چوراس لاکھ یونیوں کو بھی بناتے ہیں یہ جس بھی یونی میں یہ برحمہ شکتی پرگٹ ہوتی ہے برحمہ یہ پرگٹ ہوتے ہیں تب ہی یہ سنطان جمتی ہے گرباشہ میں جا کر کے شیو پرگٹ ہوتے ہیں شیو پرلہ کے دیوتا ہیں نیامک دیوتا ہیں پرلہ کے نشٹ کرنے کے یہ کروڈکے مورتی ہے تموگون کی مورتی ہے برحمہ جی رجوگون کی مورتی ہے شنکربہوان تموگون کی مورتی ہے کیونکہ برحمہ جی پرلہ کا جمعیداری شنکربہوان کی لئے دی گئی ہے وہ بھی ہمارے اردہ میں ہمارے شریر میں پرگٹ ہوتے ہیں اردہ میں کروڈ سرک سے کروڈ آتا ہے تب شیو پرگٹ ہوتے ہیں جتنا کروڈ ادھک آگا اتنے شیو پرلہ کر دیں گے تب ہی تو کروڈ میں آدمی آتمندہ اتیا کر لیتا ہے اپنے آپ کو جلا ڈالتا ہے گولی مار لیتا ہے یا دوسروں کو مار دیتا ہے دوسروں کو جلا ڈالتا ہے شیو پرگٹ نہیں ہو تو کیسے یہ پرلہ ہو سکتی ہے کیسے کسی کو کوئی مار سکتا ہے تو کروڈ روپ سے شیو پرگٹ ہوتا ہے بشنو بھوان پالن پوشن کرنے والے تمام یونیورس کے برمانڈ کے وہ بھی آپ کے اردے میں بیٹھیں آتما کے بھیتری پرماتما براج مانے تب ہی تو ہم جا کے ہم ہی نہیں چیٹی تک بھی چیٹی کو بھی ادھر لے جاتے جہاں اس کا بھوجن ہوگا بھوان کسی کو بھوکا نہیں سلاتے سبھی کو کھلاتے ہیں چیٹی سے لے کے ہاتھی سے لے کے سنگھ سے سنگھ کو کتے بلیوں کو منوشتوں کو دیو سبھی کو پالن پوشن کرتے ہیں سبھی کی رکشہ کی جمعیداری وہ لیتے ہیں بارس برساتیں گہوں پیدا ہوتے ہیں برکشہ والی ہریالی پیدا ہوتے ہیں یہ بشنو بھوانٹس پالن پوشن کرنے والے یہ آپ کی اردہ میں اس لیے آپ ایک پاگل بھی جس کو بدھی ہی نہیں وہ بھی اپنا کیسے جس کو بدھی نہیں کیسے پیٹ بھر لے گا نہیں بڑھتا ہے بھوان اس کے جھولی میں ڈالتے ہی ہیں کھانی کے سامگری کئی سے بھی این کئی پرکارن اور بدھی نہیں ہے پھر بھی وہ کھا لیتا ہے پیٹ بھر لیتا ہے یہ تو بھرمہ بشنو مہیش یعنی پورے بھرمانڈ کا میپ یعنی نقصہ جیسے برگت کا برکش بڑا بشال ہوتا ہے لیکن چھوٹے سے بیس کے اندر اس برگت کے برکش کا میپ ہے اندر چھپا ہوا برکش ہے ایسی ہمارے شریر میں بھی ہمارے شریر نہیں سبھی شریروں میں پورے یونیورس کا میپ ہے اور پورے یونیورس میں تمام ٹوٹالیٹی کا بھی میپ ہے اندر برمانڈوں کا میپ ہے یہ تھا پندے تتھا برمانڈے اس لئے کہا ہے جو اس پند میں ہے یہ پند شریر ہے ہمارا تتھا برمانڈے جو ہی سوی 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 پندے جو ہی پندے سوی 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 برمانڈے گروہ آنے میں بھی کتھن ہوا ہے اس کا یہ تھا پندے تتھا برمانڈے جو اس پند شریر کے اندر ہے وہ ہی برمانڈے کے اندر ہے یونیورس کے اندر ہے تو یہ منونتر اوتار تو تمام برمانڈوں میں جو برمانڈے ان کی آئیو سو ورش کی ہوتی ہے ان کے برمانڈوں کے مطابق ان کی کالکولیشن کے انصار گرڑنا کے انصار ہمارے برمانڈ میں جو برمانڈے ان کی آئیو سو ورش کی ہے یہ سو ورش ہمارے سو ورش جیسے نہیں ہے کیونکہ برمانڈ لوگ جن کو ست لوگ بھی کہا جاتا ہے وہ بہت دور ہے اس پرتوی سے بہت دور یہ پرم پلانیٹ ہے جب برمانڈے رہتے ہیں سب سے سریشت پلانیٹ ہے اس لئے ست لوگ بھی کہہ کے پکار آئے برمانڈے کے ایک دن کی افدی ہماری پرتوی کی کالکولیشن گرڑنا سے ترے پن لاکھ ورش کی ہوتی ہے اس ترے پن لاکھ ورش میں ادھیک ہوتی ہے ستیوگ تیریتہ دعا پر کلیو ان چار یوگوں کی آئے ہو ترے پن لاکھ ورش کے تکر یون ہے تو ان چار یوگوں کو ایک چکر بولا ہے یہ چار یوگوں کا ایک چکر یدی ایک ہزار بار گھما دیا یہ آئے تب جا کے برمان جی کا ایک دن ہوتا ہے اس ایک دن کے اندر چودہ منو بدل جاتے ہیں ابھی ساتھویں منو چل رہے ہیں ایسے شریمت بھاوت میں بیدگیاز جی مہاراج نے لکھا ہے ساتھویں منو چل رہے ہیں ان کو بیوشوت منو نام سے کہا گیا ہے جو بیوشوان کے پہلے جو بیوشوان کے پتر ہیں سوریہ لوگ کی راجہ بیوشوان کے پتر ہیں بیوشوت منو ان کو بھی بھوان کی کرپا سے گیتہ کا گیاں ملا ان کے پتہ بیوشوان سے جو سوریہ لوگ کی راجہ رہے ہیں تو ایسے چودہ منو ایک دن میں برحمہ کے ایک دن میں بدلتے ہیں ان کو منونتر آتار کہتے ہیں ان کو بھی آتاروں میں ان کی گڑنا ہے جیسے برحمہ بشن محیش تینہی بھگوان کے پرم بھگوان کے پارٹلی انکارنیشن ہے انش سوروپا آتار ہیں ٹھیک ویسے ہی منو بھی بھگوان کے آتار کہلاتے ہیں ان کی آئیو عوضی بہت لمبی ہوتی ہے اور ان کی بھگوان کی پرتی بہت ادھک ہوتی ہے یہ ہم سے بڑے انش ہیں بھگوان کے آتار بھی بھگوان کے انشی ہوتے ہیں لہن وہ بشیس بڑے قوائنٹیٹی میں ہوتے ہیں ہم سے ان کی قوائنٹیٹی، کیپیسٹی، ان کی اینرڈی کے سامنے ہم کچھ نہیں تچھیں چھوٹے ہیں اس لئے وہ آفتار ہوتے ہیں ہم منوشتے ہوتے ہیں منوانتر آفتاروں کے بعد میں ورن کیا ہے بید بیاج جی مہاراج نے بھگت آفتاروں کا کبھی کبھی بھگوان بھگت کے سوروپ میں آتے ہیں سویم بھگت بن کے آتے ہیں جیس چیتن مہاپربو ہیں گرنانک دیو ہیں اسی پرکارس کے بھگت کے روپ میں بھگوان آفتریت ہو جاتی ہے ہماری گیان کی سیما سے بہت پرے ہوتے ہیں تو ہم جان نہیں پاتے ہیں جب وہ موجود ہوتے ہیں ہمارے سامنے لہن یہ بھاوت میں یہ ورنن ہے یہ سکت ورنن ہے یہ بھگت کے روپ میں بھی بھگوان پرگٹ ہوتے ہیں اور جیووں کے کلیان کر کے چلے جاتی ہیں پتیتوں کا کلیان کر کے چلے جاتی ہیں جو بھی ان کی شرن میں آتا ہے اس کو کلیان کر کے چلے جاتی ہیں جو بھی ان کے سمپرک میں آتا ہے اس کا کلیان کر دیتے ہیں ان میں شکتی ہوتی ہے اپار شکتی ہوتی ہے افتار میں پھر پانچے نمبر پر بھاگت میں کہا ہے کہ بھکتہ ویش افتار ہوتے ہیں ایک شد شد بھکت کے اندر جیسے کوئی بھکت ہمارے جیسا سادرن پرانی بھوان کی بھکتی میں لگا ہے اور اس کی شدتہ نکھر گئی ہے نرمل بھکت بن گیا ہے شدتہ بھکتی نرمل بھکتی اس کے عردے میں اس کی سانسوں میں سمائی ہوئی ہے ایسے بھکت کے اندر بھگوان ایسی شکتی بھر دیتے ہیں ایسی شکتی انڈیل دیتے ہیں کہ وہ افتار کی جیسے فنکشن کرتا ہے افتار جیسے کاریے کرتا ہے سارے سنسار کے بھلے کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے اور ہجاروں لاکھوں کو تار جاتا ہے افتار کی طرح کام کر جاتا ہے ان کو بھکتا ویش افتار کہتے ہیں بھکت کے جن بھکتوں گیردے میں بھگوان نے آویش کر بھگوان پرگٹ ہو گئے بھگوان کی شکتی پرگٹ ہو گئے تو یہ بھگوان کی لیلہ کو بہت باریکی سے سمجھنے کے لیے کوئی شد بھگت چاہیے جس کے مک سے یہ باتیں سنی جائیں گیتہ سنی جائیں گیتہ میں سب شاستر سمایت ہیں کوئی شاستر گیتہ سے بار مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا گیتہ جی کے ایک ایک اسلوک کے اندر ایک ایک شاستر سمایا ہوا ہے گیتہ جی کے ایک اسلوک کی بھگیا ستہ اس دن تک ایک شد بھکت برندابن میں کرتے رہے کیوں کیونکہ وہ ایک اسلوک میں اتنا بستار اتنا شاستر سمایت ہے گاغر میں ہے بھرا ساگر پان کر رس لی پی جیے یہ جیسے گاغر میں کوئی مٹکی میں ساگر بھرا ہو ایسے ہی گیتہ میں سارا گیان سمایت ہے جب میں کبھی گردوارے جاتا ہوں گرن صاحب سنتا ہوں تو مجھے معلوم چلتا ہے کہ ارے یہ چیزیں گیتہ میں بھی ہیں بھوان یہ چیزیں کہیں ہیں گرن صاحب میں بستار سے سمجھایا گیا ہے یہاں ایک اسلوک میں اس چیز کو باندیا گیا ہے اور اس کو بستار کرنے والا تو کوئی بھکت چاہیے شد بھکت جو اس کو بستار پوراک سمجھا سکے گرن صاحب کیسے سمجھے گا ایک اسلوک بول دینے سے تو اس کو کھول کے سمجھانا پڑے گا اوزانانتی مام موڑھا مانوسیم تنم آسرتم پرم بھاوم ایجانانتو مم بھوت مہیشورم مم بھوت مہیشورم مم بھوت مہیشورم میں منوشی کے جیسے سریر میں کبھی آتا ہوں تو مرچت لوگ مجھے نہیں پہچانتے موڑھا یعنی مرچت مرک لوگ مجھے نہیں پہچانتے اوزانانتی مام موڑھا مجھے یہ مرک لوگ نہیں پہچانتے یہ مرچت لوگ یہ نشے میں مرچت لوگ نہیں پہچانتے ترہ ترہ کے نشے لوگوں نے کیے ہوئے دھن کا نشا مان کا نشا پد کا نشا جھوٹا نشا اینکار کا نشا سب سے گلت نشا ہے اینکار سارے پاپ کرواتا ہے اینکار کالا پردہ ہے آنکھوں کے اور بدھی کے سامنے کالے پردے سے کیسے دکھائی دے گا کالی لیش شاہ جس بیقتی کے پاس ہوگی وہ تو پیڑ کو جڑوے سے اکھار کے نشت کرنا چاہتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ دھرتی کے اوپر گائے دودھ دیتی ہوں گھوڑے دوڑتے ہوں پیڑ پودھوں میں پھول پھل کھلتے لٹکتے ہوں وہ جڑ سے اکھار پھینکنا چاہتا ہے اینکار پاپ کرواتا ہے سبھی پاپوں کی جڑے دیا دھرم کا مول ہے مول پاپ ابھیمان دھرم کی جڑ ہے دیا اینکار پاپوں کی جڑ ہے جتنا آدمی اینکار ہی ہوگا اتنی پاپوں میں اس کو رت دیکھو گیا جتنا اینکار سے بہین ہوگا اینکار رہی تو ہوگا اتنا ہی دھرمکاریوں میں پرورت دیکھو گے آدمی کو جب میں منشکے جیسے شریر میں آ جاتا ہوں ان لوگوں کی بیچ میں تو یہ مرچت لوگ مجھے نہیں پہچانتے شیشوپال مجھے گالی دیتا ہے بھری سوا میں سو گالی شیشوپال نکالی بھری سوا میں سنگے شام اور ایک جب مک سے نکلی چکری کی ناکام تمام تو پھر مجھے ان کی ان کا اینکار چور کرنا پڑتا ہے دور کرنا پڑتا ہے یہ ارجن تیرے اپوزیٹ میں جو کھڑے ہیں یہ سب اہنکاری لوگ ہیں یہ آتاتا ہی لوگ ہیں یہ آدھارمک لوگ ہیں میں یہ ادھرم کو اکھارنے کے لیے تو پرگٹ ہوتا ہوں میرے تو یہی تین کرتے بھی ہیں اوتار لینے کے پرگٹ ہونے کے اوتریت ہونے کے میں پرم پرش اوتاری پرش یہاں کس لیے آیا ہوں یہ آدھرم کو جڑ سے نشٹ کرنے کے لیے اور دھرم کی جڑ جمانے کے لیے اس تھاپنا کرنے کے لیے اور سجن پرشوں کی رکشہ کے لیے یہ تین کام میرے ہیں ارجن تیرے پکش میں لوگ کھڑے ہیں یہ سجن ہیں سادھو ہیں تیرے بھائی دیکھ یودیشت ہے جس کو چینکی کو مارنا بھی مہا پاپ دکھائی دیتا ہے تیرے پکش میں کھڑے ہیں یہ سب دھرم کے پکش میں کھڑے ہیں اور یہ آدھرم دریو دن کے پکش میں کھڑے ہیں آدھرمی ہے اس لیے اہنکاری ہے اس لیے اس اہنکار کو میں نشٹ کرنا چاہتا ہوں ان کا بھلا ہوگا ان کا اہنکارنسٹ ہو جاگا تو ان کا بھلا ہوگا یہ تو کیا ماریں گے یہ تو آتما ہے کیسے مارے گا ارجن تو ان کو آتما کو بھلا کون مار سکتا ہے کیسے ماری جاتی ہے مر سکتی ہے نہ اینم چندنتی شسترانی نہ اینم دہتی پاوکا نہ چاہیے اینم کلید انتیاپو نہ سوشیتی ماروتا یہ آتما تو عجر عمر عویناشی ہے میرا انش ہے اس کو تو کیسے مارے گا نہیں تیری باوہ بھیسن پتا میں اس کے اینکار کو میں مروانا چاہتا ہوں یہ دریو دھن ہے دشاشن ہے دھرون ہے کرن ہے یہ بڑے اینکاری لوگ ہیں کرن کو میں نے ایک آنٹ میں برکش کی چھاؤں میں لے جا کر کے سمجھایا تھا کی تو جن کے بھپریت ید کرنی جا رہا ہے وہ تیرے سگے بھائی ہیں تو چھٹا پانڈو ہے کنتی کا پتر ہے سب سے بڑا بیٹا ہے تو اپنے بھائیوں کو ہی مارے گا کاتے گا ید ہی کرنا ہے تو تو پانڈو کے ساتھ کر تیرے بھائیوں کے ساتھ کر تو بڑا پانڈو ہے اتیاس بھی بتلایا کہ تیری ماں کنتی کواری تھی جب ایسے ایسے سوریہ دیو نے کرپا کر کے ان کو پتر دیا وہ تو ہے لیکن اینکار کبھی نیچے آنے دیتا ہے بات کو اینکار جھکتا ہی نہیں کرن نے یہی کہا کہ اب بتانے سے کوئی فائدہ نہیں میں نے دریو دھن کا نمک کھایا ہے میں نے دریو دھن کی مطرتہ کا وعدہ کیا ہے دریو دھن کتنا بھی اہنکاری ہو کتنا بھی پاپی ہو کتنا بھی دشت ہو میں اسی کا ساتھ دوں گا دشتتہ کا اہنکارتہ کا پاپ پاپا چاروں کا نہیں مانا کرن نے سمجھایا تھا تو پھر کرن بھی اہنکاری کھڑا ہے اپوزیٹ میں کرپا چاری اسو ستھاما سب اہنکار کے پکش میں ہیں وہ اہنکاری ہیں کھے او جاننتی مام موڑھا مانو سمتنو محسو ششوپال کہاں پہچانتا ہے مجھے سو گالی بھری سبا تھی سمراتوں کی اس میں مجھے ایسی ایسی گالی دیتا تھا جو کانوں کو نہیں سوہا تھا کئی رائے لوگ تو تلوار نکال نکال کے ششوپال کی گردن اتارنے کے لیے دوڑے تھے لیکن میں نے منع کیا تھا کہ نہیں ششوپال کو کچھ مت بولنا کیونکہ میں نے ششوپال کی ماں کو ایک شبت دیا ہے کہ یہ تیرہ بیٹا سو گالی دے گا سو اپراد کرے گا مہان سے مہان تب تک بھی میں اس کو نہیں ماروں گا لیکن اس سے اوپر ایک بھی کھرے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو سمجھا لے نا اپنے بیٹے ششوپال جب پیدا ہوا تھا بچہ تھا ماں کے گود میں تو اس کے تیسرا نیتری بھی آیا تھا آگیا چکسو دونوں بھروہوں کے بیچ میں تین آنکھ سے پیدا ہوا تھا تو ڈر گئے تھے گھر والے کہ یہ کوئی راکشت تو نہیں ہے کوئی دانو تو نہیں ہے ششوپال تو دانوی تھا راکشت تھا یہی تو راونا کمب کارن ہوئے پیدا تیسرے جنم میں ارناک شرناکشا کو راونا کمب کارن ششوپال دن توقر تو سبھی رشتے دار دیکھنے آتے تے ششوپال کرشن جی کی بوا کا ہی لڑکا تھا جو وسط دیو جی کی ایک دوسری بہن تھی وہ اس کا بیٹا تھا تب جانکہ کسی جوچسی نے بولا تھا اس کا تیسرے نیتر جھڑے گا جرور گرے گا جمین پر لیکن جس کی گودی میں یہ بچہ جائے گا جس کی گودی میں یہ جھڑے گا وہ اس کو مارے گا بھی تو سب رشتے دار دیکھنے آتے ہی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے جنم لیتا ہے تو ماں اپنے بچے کو سب کی گودی میں دیتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے کرشن بھل رام بھی گئے ہوئے ہیں ملنے کرشن کی گودی میں دیتی ہے یہ تیسرے نیتر جمین پر گر گیا تو یہ ماں گھبرا گئی کہ بیٹا بیٹا کرشن ایک آنت ماں تو مجھے وعدہ کر تو میرے بیٹے کو نہیں مارے گا نہیں بھولا بھولا کیسی بات کرتی ہو میں تمہارے بیٹے کو کیوں ماروں گا بھول نہیں بیٹا جو اس نے بولا ہے کہ جس کی بھی گودی میں یہ بچہ جائے گا اور یہ تیسرے نیتر گر جائے گا وہ اس کو مارے گا وہ اس کا کال بھی ہوگا تو بیٹا مجھ سے وعدہ کر کہ میرے بیٹے کا کال نہیں بنے گا میرے بیٹے کو نہیں مارے گا بھولو بھولا تو بار بار گڑ گڑا رہی ہے تو میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تیرے بیٹا سو بڑے سے بڑے اپرات کرے گا تب تک میں اس کو نہیں ماروں گا اس کو سمجھا دینا جب بڑا ہو جائے لیکن سو اپرات کے اوپر یعنی ایک بھی اپرات کیا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں رک جاؤ شیشوپال کے اوپر کوئی تلوار نہیں چلا ہے دینے دو اس کو گالی سو گالی شیشوپال نکالی بھری سبا میں سن گئے شام ایک اور جب جو ایک سو ایک بھی گالی نکلی تب صدرشن چکر آ گیا بھگوان کی ہاتھ میں اور نکل کے شیشوپال کی گردن دھڑ سے الگ ہو گئی شیشوپال کی جو آتما جوتی سو روپ بھگوان سیری کرشن میں سمائی تو ہو گئی سائج مکتی شیشوپال کو پراتت ہو گئی شیشوپال اپنی اسر یونی سے مکت ہو گیا اس شیشوپال ہی جے بھی جے کو شاپ لگا تو یہی تینوں جنم کے لیے راکشت بنی شیشوپال تنتوکر یہ تیسرا جنم ہے ان راکشت اب ان کا کلیان سویم بھگوان کے ہاتھ سے ہوگا ہوا تو اس پرکار سے شیشوپال کہاں پہچانتا ہے بھگوان کو جراسند کہاں پہچانتا ہے او جانانتی ماں موڑا مانوسیم تنو ماشرتم پرم بھاوام ایجانتو ممبوت محیشورم جے کو پہل ممبوت محیشورم ممبوت 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 ممبوت